بے کے بعد خوش آمدید باتیں جو ہیں جی بائی سے اور بائی سے شروع ہوئیں اور ان فیکٹ جو پرابلم ہے جہاں سے پرابلم شروع ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ہے کہ سائل رول جاتا ہے اور سائل جو ہے وہ تھانے کی چکر لگا لگا کے وہ جب اس کی شنوائی نہیں ہوتی تھی تو اسے بائی سے اور بائی سے بی کا سارا لینا پڑتا تھا آپ کمپلینٹ سیل ہو جائے کرے گا ایسے چو جو ہے وہ اب بھی جو ہے اس طریقے سے پاورفل نہیں ہو سکے گا جس طرح کبھی ایسے چو پاورفل ہوا کرتے تھے لیکن صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اور بیسیکلی پولیس ریفارمز کرنے کے لیے اور سائلین کو ریلیف دینے کے لیے کیا میکنیزم ہے اس کی ہمارے پینل میں بیٹھے ہیں لوگوں کو بھی جو ایکسپرٹ ترین ہیں اپنے اپنے شعبے کے ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی حضر صاحب ہیں جی میرے ساتھ حضر صاحب آپ بات مکمل کر لیں پلیز آپ پہلے بریک سے پہلے بات کر رہے اچھا دیکھیں بات اتنی ہے میں نے ایف آئی آر دیکھی ہیں انڈی سو کی انڈی سو میں صرف اتنا تھا کہ ایسے چو گشت میں تھا قتل کی اطلاع ملی وہ قدمہ درج ہو گیا کوئی انویسٹیگیشن میں آکے کیا ہوا گواہان کیا شاہتے گیا ہمارے آئے ایف آئی آر کو سٹارڈ اس طرح کیا جاتا ہے یہ روایت ڈالیں آپ کو اطلاع مل گئی ہے بس پات ختم خلاب بندہ آیا ہے مقدمہ درج کریں اب اس کی باری کیا جو ہونی ہے میں نے پانسو چھے کا مقدمہ درج کرنی ہے کال پتا لگائے گی ٹیلی فون کال بھی ہے آپ کے پاس اختیار موجود ہے انویسٹیگیشن میں پچیسٹی ایڈ کریں آپ کے مثال کے طور پر آپ ارکاترنا ملے کی کوشش کی ہے یہ جو پیرامیٹرز ہیں یہ آپ کے پولیس نے کرنے کی ہے عدالتوں نے نہیں کہنے بڑا کوئی مشکل کام نہیں ہے جو پرانے پولیس والے ان کو پتا ہے آج بھی اٹھا کے دیکھ لیں اور یہ بہت ختملہ کام بتا دوں بات آپ کو صرف یہی بات نہیں رکھتی ہے اب یہ آگے جو ضرور رولنا ہے طاقتور آدمی کو جو ہے نا وہ مقدمہ درج تو اس کو ضرورت پڑتی ہے یہ کو بائی سے بائی سی تار کرنی کی بہی وہ تو گھر بڑھیں مقدمہ درج ہو جاتا ہے اگر اس کے خلاف وہ قدمہ درج ہو گیا وہ خارج کر دے گا بھئی اگلا جو ختملہ کام ہے وہ انویسٹیگیشن کا پرسیجر ہے بائی سے بائی سی میں انویسٹیگیشن کیج آف انویسٹیگیشن کوئی دفعات نہیں ہے کوئی اتار نہیں ہے کوئی لگا نہیں ہے کوئی ایڈ کر نہیں ہے یعنی آپ جو باتیں ہیں نا اس میں ابھی بہت 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 کمال کی ہے چیز پاکستان نے اور نیشنل جنیشن پالیسی کمیٹن کے انویسٹیگیشن اس کے اوپر بیٹھ کے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی تیس پینٹیس رولز بنیں گے وہ بیٹھ کے بنان دے اور اس میں اپلیمنٹ رکھے اور اس میں سزا اور جزا کا یعنی آپ نے پولیس آرڈر دوہزار دو بنا ایک سو پچھپن سی ڈالے میرے فیاض بھائی بیٹھے ہیں ان سے پوچھے گا سو پچھپن سی میں آج تک کس نے پولیس والوں کو سزائے ہوئی ہیں یعنی کیا مزاک ہے کسی کوئی نہیں نظام آپ اس طرح کا نہیں بنائیں گا اور یہ یاد رکھئے گا ایڈویسٹیٹیو لاؤ ہے ایڈویسٹیو لاؤ ہمارے ہن کوئی سے سیگھ نہیں ہو رہا سارا بوجھ عدالتوں پہ ہے وہ عدالتوں پہ بوجھ ختم کرنے کے لیے اور آپ کا شہستہ نہیں چاہتا یہ شہستہ نہیں چاہے گا پچھتہ تک کرنے کے لیے بھی آپ بارن جائے گا انویسٹیگیشن چینڈ کرنے کے لیے لیکن عزر صاحب لیکن دیکھیں دیکھیں یہاں پر چیف جسٹس پاکستان جسٹس آسف صحید خوصہ صاحب اس معاملے میں دلچسپی نہ لیتے اور اس کو سنجیدگی سے نہ دیکھتے تو چھے لاکھ درخواستیں جو کہ صرف ان دراجہ مقدمہ کی یعنی پولیس کی نا اہلی غفلت کسی وام کچھ نہیں کہہ سکتے چھے لاکھ درخواستیں عدالتوں میں پڑی ہوئی تھی اور سنتالیس ہزار وہ درخواستیں جو کہ سیشن کورٹ کے فیصلوں کے خلاف ملک بھر کی ہائی کورٹس میں پینڈنگ تھی تو یعنی ساڑھے چھے لاکھ مقدمات یہ فضول میں پڑے ہوئے تھے اور ان مقدمات کی وجہ سے جس طرح سے عدالتوں کا وقت ضائع ہوا جس طرح سے دیگر مقدمات میں تخیر ہوئی اس کا ذمہ در کون تھا یہ سارا کلکولیٹ کیا جائے تو بہت بڑا ٹائم بنتا ہے جو عدالتوں کو ضائع ہوا میں جواب دے دوں اور یہ آج کوئی نئی بات ہے بھئی ایک ہزار لانا صرف لہو پجاب کی ایک دین لاکھ پیسٹھ ہزار دوزار چودہ میں فل پینڈ بنا تھا لاہور پیپورٹ میں اس بات کے اوپر اور میں نے کہہ رہا کہ فل پینڈ بنا تھا کہ اس سسلے کو دیکھنے کے لیے یہ کام عدالتوں کا نہیں تھا یہ آپ کی ایک جکٹیف کا کام تھا یہ بہت بڑا فیصلہ کیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس والے ہائی پیپورٹوں میں جانے سے یہ تو خائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ انزامیہ کے پاس رہی تھے عدالت میں مقدمہ درج کرنے کا پھر ہائی پورٹ میں جب کیس لگتا تھا تو در سے پرستہ دے کے آیا ہمیں تاریخی بہت یاد ہے جانب بھائی سے بھائی سری کے اس سسلے نے آگے یعنی کئی معاملات خرام ہوئے اگر مقدمہ درج نہیں ہو تو آپ سیدھا ہائی پورٹ جاتے تھے جب ہائی پورٹ درست دائر ہوتی تھی اگلے دن ایسے چھو ایف آئی آر ہاتھ میں سکڑ گیا تھا دار اور خوف تھا یہ دار اور خوف بات پھر وہی ہے کہ یہاں انتظامیہ کے اوپر آپ اتنا چھوڑ دیں گے تو مادر پتر آزادی ان کو میں نہیں سے اگری کرتا کیا بہتر نہ ہوگا عزر صاحب عزر صاحب کیا بہتر نہ ہوگا کہ دیگر محکموں کی طرح ہم محکمہ پولیس کو بھی مکمل طور پر باہ اختیار کر دیں اس کو سیاست سے پاہ کر دیں بھائی پولیس ٹیٹ بن جائے گی بھائی جان پولیس ٹیٹ بن جائے گی کیسے محضب ممالک میں پولیس کا ایک کردار ہے بھائی جان سیاسی لوگ ایڈوائزری کمیٹیوں کے طور پر دیکھتے ہیں فورس ہی کرتے ہیں جی عزر صاحب آپ پولیس آثورٹی بنائیں بھائی کس نے کہا پولیس پولیس آثورٹی بنائیں آثورٹی میں سیاسی لوگ جا جائیں گے لیکن عزر صاحب آثورٹی بنائی تھی سامگا دور میں بھی اس پر پھر تنقیل ہوئی کمپنیا بنائی یعنی پیرلل ایک سسٹم بنا دیا جاتا ہے بوجودہ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے بجائے اس کے ماتحاد ایک اور سسٹم بنا دیا جاتا ہے اشواک فیاض نے بہت ریلیونٹ بات اٹھائی ہے بھائی آثورٹی جب آپ بنائیں گے آثورٹی میں ٹرانسور پوستنگ یعنی یہاں کیا آپ کا ایس پی سارا ووٹ کرتا ہے حضر صاحب یہاں پر آئی جی کو تبدیل کر دیا جاتا ہے صرف فون نہ سننے کی درخواست پر نئے پاکستان کے بھی تو آپ کیا رہے کہ آثورٹی بنائیں گے کیسے ہو سکتا ہے حضر صاحب آئی جی جو پہلے آئی جی تھے مبارک تھے کیا نام تھا ان کا تاریخ میں ان کا رول پورا پڑھے کس طریقے سے سی ایم بھی جو ہے آئی جی سے ڈرہ کرتا تھا پولیس ٹیٹ بن گئی تھی آپ پہ آج کے پوائنٹ کو پکڑ نہیں سکے بہت زبرزاز پوائنٹ اس نے اس لیے اٹھایا ہے کہ دیکھیں وہ پریکٹیکل ہے اس کا کام ہے روزانہ کبر کرنا ہے اس بیٹ کو اور آپ کے ہاں پولیٹیکل انوالمنٹ جب تک ختم نہیں ہوگی اس نظام میں بہت زبرزازہ کیا چیز دیکھیں حضر صاحب جب آئی جی پنجاب جب آئی جی پنجاب کی پوسٹنگ کو وزیر اعلیٰ اور باعثر سکتیات کے آنے پر ہوگی جب آزلا کے ڈی پیو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے لگیں گے اور جب ڈویزن کا ایس پی جو ہے اس حکومت میں ہی فوٹپرنٹس بھی خیر لگے گا اور جب سرکل کا دی ایس پی جو ہے وہ ایم پی اے کی مرضی سے لگے گا اور ایس اچو وہ سیاسی پشت پنائی کی بنا پر لگے گا تو نظام کے ذکر ٹھیک ہوگا رانہ صاحب رانہ صاحب رانہ صاحب ساری گفت کو آپ سن رہے ہیں کیا رسپونڈ ہے آپ کا رانہ صاحب اکتر سال ہوگے اکتر سال کے ہم ہوگئے ہیں اکتر سال کے رانہ صاحب کیوں آپ اتنا ٹرپ ٹائم دے رہے ہیں ہم آج تاکہ پولیس کلچر کے نام سے محکمہ پولیس کا جتنا بیڑا غرق ہم نے کیا ہے محکمہ پولیس کلچر کے نام سے کر دی ہے نا پولیس کلچر کی تبدیلی رانہ صاحب مجھے صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے رانہ صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ پولیس کلچر کیا ہے لہنے جی پولیس کلچر اب ہم یہ تو نہیں کہے کچھ پرانے باتیں چینج ہو گئی ہیں اب وہ بہر نہیں رہا ہے دوسرے علاقوں میں آپ صرف میرے ایک سوال کا جواب لے رہے ہیں میرے سوال کا جواب لے رہے ہیں کبیر صاحب کیا انپوٹ ہے آپ کی سائل تو رول گیا نا ہم واپس آتے ہیں بائی سی بھی پہ دیکھیں جی یہاں ایک کمپلینٹ سیل میں جب ایس پی صاحب کے پاس ایک پیٹیشن اپلیکیشن جائے گی تو یہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ انہوں نے کتنے دنوں کے اندر اسے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ایف آئی آر درج کرنی ہے یا نہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ دو دن لینے ہیں چار دن لینے ہیں دونوں پارٹیز کو کتنی دفعہ سننا ہے اور اس کے بعد کتنے دنوں کے اندر اس کا فیصلہ کرنا ہے جب یہ فیصلہ آ جائے گا ایف آئی آر درج ہوتی ہے یا نہیں پھر اس کے خلاف سائلین جو ہیں وہ عدالتوں میں جا سکیں گے تو پھر ایک لٹیگیشن جو ہے کوٹس کے اندر جائے گی لیکن اس سے اتنا فرق ضرور آئے گا جہاں پہ سو اپلیکیشن ڈیلی جاتی تھیں وہاں دس دنوں کے بعد دس اپلیکیشن آئیں گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوٹس کے اوپر تھوڑا سا بوجھ ضرور کم ہو جائے گا یہ ایک جیسے کہ چھفاق صاحب ابھی بات کر رہے تھے ہم یہ ایک سپیڈ بریکر کا کام ضرور دے گی یہ معاملات لیکن لٹیگنٹس جو ہیں وہ بائی سے بھی میں جائیں گے ضرور لیکن الٹیمیلی دیکھیں میں چیف جسیس پاکستان صاحب نے تو اپنا کام کر دیا اور جو پولیس کی ناہلی تھی وہ پوری قوم کو بتا دی ہے کہ ساڑھے چھے لاکھ مقدمیں پولیس کی ناہلی اور گفلات کے باعث عدالتوں میں پڑے ہوئے تھے وہ ان کا جو کام تھا وہ اٹھا کے پولیس کے حوالے کر دیا اب ذمہ داری آتی ہے پولیس کی اب ذمہ داری آتی ہے سبائی حکمتوں کی وزیراعلا کی کہ وہ اب اس میکنیزم کو کس طرح سے آگے لے کے چلاتے ہیں اور ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال وہ یہ ہے کہ سائلین دروازتیں لے کر جاتے ہیں پولیس ان کی چنوائی نہیں کرتی اور پھر ان کو عدالتوں میں جانا پڑتا تھا لیکن اب صورتحال چینک ہو گئی ہے اس کے باوجود اگر اب بھی نئے رولز نہ بنا کر اور سائلین کو بروقت اتصاف نہ فرام کیا گیا تو یہ پولیس کی ہی ناہلی ہوگی اس میں عدالتوں کو قصور پر نہیں دیتا ہے عزا صاحب آپ سے معذرت کے ساتھ اس میں یہ زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے آپ صرف یہ کر دیں کہ سٹیشن ہاؤس آفیسر تھانے کو ایک پراپر یونٹ بنا دیں دیکھیں جس نے کمپلینٹس آل میں درخواست جانا ہی درخواست کی انکوائری ہوگی آپ مجھے یہ بتائیں کہ انکوائری کے پاس مقدمہ کون دے گا تھانے اس کی تختیش کون کرے گا وہ مقدمے کی نویت کے مطابق اے ایس آئی سب انسپیکٹر یہاں اگر زیادہ سنگین مقدمہ ہے تو انسپیکٹر کرے گا اب مجھے یہ بتائیں اگر ہم تھانہ یونٹ کو بہتر کر دیں تو کسی جس نے کمپلینٹس آل کی ضرورت نہیں ہے جیسے میں نے آغاز میں پہلے کہا تھا کہ اگر کوئی ایسے چو غلط مقدمہ درج کرتا ہے اپنے تمہان اپتانی کی خاطر تو اسے مقدمے میں چلان کر دیں ہوتا کر دیں ایسے پی اچھا میں ایک بات رکھ دوں دیکھیں یہ ناکدین کے بہت بڑے ناکدین کے اوپر اتنا بڑا تباشا ہے وہ کہتے تھے کہ انیس لاکھ مقدمے ہیں بھائی چھ لاکھ مقدمے ہیں آپ کی انتظامیاں ایک جنہیں لگی وجہ سے حضاتوں کو اوپر پوجھا ہے اتنی بڑی چپیڑا ہے جسٹی جسٹی اپنے شاہدوں پر انتظام لگایا کہتے تھے ان کے موں پر اتنی بڑی چپیڑا ہے کہ بھائی آپ کے نظام کے اندر جھوٹ اتنا ہے یہ انتظامیاں نے کام کرنا ہے انتظامیاں نے ہی مقبر کام کرنا ہے انتظامیاں اگر اپنا کام نہیں کرے گی عدالتوں پر بہت اضافہ ہوتا لے گا یہاں نظام رہا کے چلنے کی باتیں ہیں پیہاز نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور قانون بھی یہی کہتا ہے سیکشنل سے چون بھی یہ کہتا ہے ایسے چوکو طاقتور بنائے ایسے چوکو شیاسی آدمیوں کا چاہی لوگوں کا نمائندہ مت بنائے اسے عوام کا خادم بنائے واقعی خادم وہ خادمی حالہ نہیں کہ شباز شریف ہوا کرتا تھا بھئی خادم بنائے اس کو بلدار زبی حکومت ہے بلدار زبی حکومت ہے سار سات مینے ہوگے سار اسلام آباد میں ایک آئی جی کو تبدیل اس لیے کر دیا گیا کہ ایم این اے کی اس نے فون نہیں سنا اسی طرح سے دو واقعہ ڈی پیو والے ہو گئے آپ مجھے بتائیں یا پرانا پاکستان ٹھیک تھا یا نیا پاکستان بندے تو وہی ہیں وہی سسٹم کام کر رہا ہے میں اگری نہیں کرتا آپ سوال کیا آپ کی سوال سے اگری نہیں کرتا آپ کے پنجاب میں ایک آئی جی کو چینج کر دیا اس نے ایک آلہ سیاسی سکسزت کے کہنے پر ڈی پیو نہیں لگایا میں ایک بات دکھیں نوازی درانی صاحب کتے رہے ہیں ان کا بھی پتا کریں عزر صاحب رانا صاحب میرے ساتھ ہیں عزر صاحبی ساتھ ہیں جی شاٹ بریک شاٹ بریک لیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں موسیقی